اپتدا ہے رفیر جلیل کے پاورکت نام سے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہردمندو سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے میں اس فکر میں رہتا ہوں میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے جناب صدر مدر مساد اکرام اور میرے عزیز ساتھوں اسلام علیکم آج میرا موز سخن ہے امید ہے مٹی کو بڑی میرے ہنر سے صدر علی وقعہ میں اسی مٹی سے تراشی گئی ہوں میرا امید اسی مٹی سے اٹھا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے تخلیق کیا ہے اس مٹی کے کچھ قرض ہیں میرے سر پر اس مٹی کی کچھ تقاضے ہیں جو مجھے نفانے ہیں اسی لئے بڑی امید ہے مٹی کو میرے ہنر سے جناب احسادار اللہ تعالیٰ نے ران کو اسی مٹی سے پیدا گیا اور اشرف المخلوقات بنا دیا آسمان و زمی کو ہمارے لئے قابل تسخیر بنا دیا میری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سونا یا سپن کو کالا کرنا نہیں ہے مجھے تو اپنے ہنر سے اپنے بدن عزیز کا نام روشن کرنا ہے مجھے تو آسمان و زمی کو تسخیر کرنا ہے اروج ایاد میں کاکی سے اروج ایاد میں کاکی سے انجم سہمیں چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارہ میں کامل نہ بن جائے جناب احسادار اس مٹی کو ہمارے بزرگوں کی عزتوں اور گرپانیوں کے خون سے سنچا گیا ہے اب ہماری باری ہے کہ ہم اس کی درقی کے لئے کام کریں پیارے ساتھیوں ہمیں اپنے ہنر سے اپنی مٹی کو سباڑ نہ ہوگا ہمیں علم و ہنٹ تپوزرات سائنٹ ٹکنولوجی ہر لحاظ سے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے ہمیں ضرورت ہے نئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عرفہ کریم کی میجر عزیز بھٹی کی ہمیں ضرورت ہے پھر سے کپال کی قائد کی ذرسید کی ہمیں خود کو غیروں کی غلامی سے نکال نہ ہوگا ہمیں بیٹ کے کشکول کو توڑ نہ ہوگا ہم اپنے ہنر سے اپنے آپ کو بدار بنائیں گے ہم نئے راستے نئے منزلیں بنائیں گے ہمیں کپال کی شاہی ہیں کسی سے ڈڑھنے والے نہیں باطل سے اپنے بولے اے آسمان نہیں ہم باطل سے اپنے بولے اے آسمان نہیں ہم سو پار کر چکا ہے تو امدہاں ہمارا پیارے ساتھیوں ہم ہی اپنے قوم کا مستقبل اور ہمارے قوم ہیں ہم سے ہمارے ملکوں قوم کی امید جھوڑی ہیں اور ہمیں ان امیدوں کو اپنے ہنر سے پورا کرنا ہے نہیں ہے نا امید قبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نا امید قبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نہ مو تو ہی مٹی بڑی ذرخیہ ساکھی میں بھی تقریر اس شعر پر ہم کھتم کرنا چاہوں گی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ پرتبا چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ پرتبا چاہیے ٹھیکڑا ناخاہ لملکار گولے گولزات ہوتا ہے شوائے موسیقی